بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس لاس ٹائم ہم جولجیکل ایکشن اپ گراؤنڈ وارٹر جو سٹارٹ ہم نے کیا تھا اس میں سے ہم نے ارویزن فیچرز کمپلیٹ کیا تھے اور ڈیپارشن فیچرز ہم چل رہا تھا ہمارا ٹاپک تو اس میں سے ہم نے فارمیشن اپ سٹیل اکٹائٹ سٹیل اگمائٹ سپلرز ڈپ سٹونز ان کو ہم کہتے ہیں وہ کمپلیٹ کیا اس کے بعد تو فارٹرابلٹین بھی ہم نے کمپلیٹ کیا اور اب اس کو ہم آج فنش کرتے ہیں اس ٹاپک کو ڈیپارشن فیچرز کو اس میں سے جو دو فیچرز رہ گئے تھے اس میں سے ایک ہے جیورڈ اور نیکسٹ وانیز کنکریشن تو یہ جیورڈ کب بنتا ہے کس طرح بنتا ہے یہ ہم دیکھیں گے اور اس طرح کنکریشن بھی دیکھیں گے جیورڈ ایکچولی گراؤنڈ وارٹر جب ٹرانسپورٹ یا فلو کے ساتھ منرل میٹر سلوشن فارم میں ٹرانسپورٹ کرتا ہے یا کئی سے لیچ کر کے لاتا ہے یا جیزولو کر کے لاتا ہے تو یہ کبھی راکس میں کریکس ہوتے ہیں فریکچرز ہوتے ہیں اس میں بھی وین فور میں ڈیپوزٹ کرتا ہے یا وہ کرسٹلائز ہوتا ہے تو کبی کبھا راکس میں یہ دیکھ گیا ہے کہ راکس میں فیڈکولری لائم سٹونز میں ان میں ہولوز ہوتے ہیں سفیریکل ہولوز یا سامی سفیریکل ہولوز تو یہ گراؤنڈ وارٹر اس میں اگر کبھی کبھار پہنچ جاتا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے یا اس میں ڈپازٹ ہوتا ہے اسٹور ہوتا ہے تو جو بھی منرل میٹر اس میں ہوتا ہے چاہے وہ کیلشم کاربینٹ ہو یا کبھی سلکہ بھی ہوتا ہے سائی اوٹو سلوشن فار میں گراؤنڈ وارٹر اس کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے تو اس ہالو میں اس ڈپریشن میں اس کیوٹی میں یہ منرل میٹر جو ہے وہ ڈپازٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ پرسپٹیٹ آوٹ ہو جاتا ہے جب یہ پرسپٹیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں کرسٹلائزیشن ہو جاتی ہے کرسٹلز بنتے ہیں اور یہ وہاں پر ڈپازٹ ہو جاتا ہے تو ایسے ڈپازٹ کو ہم جیوڑ کہتے ہیں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جس کو ہم جیوڑ کہتے ہیں سو جیوڑ اس کو ہم جاگر ڈفائن کریں گے تو کس طرح بنتا ہے سو سمپلی وی can put it like this when these spherical gravities of rocks they are deposited by caco3 or silica matter okay which is carried by ground water or underground solution بھی ہم کہہ سکتے ہیں and crystallization takes place there تو اس ڈپازٹ کو ہم جیوڑ کہتے ہیں یا ان کے لیے جو term use کی جاتے ہیں وہ جیوڑ ہے simply in other word یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو اس طرح define کر سکتے ہیں sometimes in the cavities of rocks the ground water deposits minerals or crystals of calcite or quartz okay so these deposits are called geodes کیونکہ جیوڑ ہم کہتے ہیں تو ہوتا کیا ہے actually یہاں پہ میں آپ کو ایک figure دکھاؤں گا کیونکہ اگر ہمارے پاس mineral specimen ہوتا تو آپ کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے ڈسپلی کرنا تو کیونکہ ہمارے پاس mineral تو ہے نہیں specimen تو یہاں پر میں figure آپ کو دکھاؤں گا یہ جو ہے okay تو جب ground water solution اس میں چلا جاتا ہے جو بھی mineral metals میں ہوتا ہے solution for me chai si o si o 3 o si o 2 ہو تو بعد میں وہ جہاں اس کی incrustation ہو جاتی ہے اس حالوں میں آپ simple لیے football یا آپ لیے کوئی کاسکو بال اس کو ہم اگر cut ڈالیں گے okay semis اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے okay تو وہ cup جیسے آپ مان لیے یہ تو اس جو cup کا وہ surface ہوگا اس پہ وہ deposit شروع ہو جاتا ہے deposition okay تو یہ crystal جب اس بن جاتے ہیں ہیں اس میں crystal جب بن جاتے ہیں تو crystals start farming from the surface and the project towards the center of the cavity okay جس طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ crystals بن گئے ہیں یہاں پر okay یہ تو یہ surface جو ہے وہاں سے ان کی deposit start ہو جاتی ہے تو یہ جب grow کرتے ہیں تو یہ central portion کی طرف grow کرتے ہیں towards the center of the cavity so these deposits of calcium carbonate اور silica بھی ہوتا ہے جو amethyst ایک semi precious جو کہ جولیری میں use ہوتا ہے وہ کہ rings میں ear rings میں تو ایک purple color hexagonal crystals بنتے ہیں تو جو ان کو ہم amethyst کہتے ہیں so amethysts are geodes وہ cavities میں deposit ہو جاتے ہیں silica تو hexagonal crystal is بالکل جو ہے project they protrude from the surface towards the center of the cavity داند جیسے یہ دیکھتے ہیں جیسے اس میں grow کیے گئے ہو needles just like needles وہ ہوتے ہیں so this is about the geodes now concretions concretions کیا ہوتے ہیں یہ actually calcium carbonate deposits ہوتے ہیں جو کہ lowest horizons ہوتے ہیں soil zone کے وہاں پر جو ہے round shape یا spherical جس کو ہم کہیں گے یا discoidal یا nodular shape بھی ہم کہیں گے یہ calcium carbonate deposits ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے جو top surface ہوگی okay top surface یا root soil root جہاں پر ہوتا ہے وہاں سے calcium carbonate جو ہے وہ leash ہو جاتا ہے اوکے ڈیزال ہوگی اس کی leaching ہو جاتی ہے تو نیچے جو ہے کیونکہ پی ایش لو ہوتا ہے اوکسی رائزنگ یہ ضمن ہوتا ہے یا ہم اس carbon dioxide میں زیادہ ہوتا ہے اس zone میں جس روٹ زون میں تو وہاں سے جو ground water percolate ہوتا ہے کیونکہ اس میں پی ایش اس کا ہوتا ہے وہ acidic water تھوڑا ہوتا ہے تو وہاں سے وہ carbonate جو ہے ڈیزال ہو لیچ ہو کے جو lowest soil horizons ہوتے ہیں ڈی پر لیالز پر تھوڑا وہاں تاک اس کو یہ leash کر کے واش کر کے پہنچاتا ہے carbonate deposit کو calcium carbonate کو تو وہاں پر جو ہے کیونکہ پی ایش چینج ہو جاتا ہے temperature change ہوتا ہے pressure change ہوتا ہے ہوتا ہے تو وہاں پر کیونکہ physical conditions change ہو جاتی ہے تو یہ carbonate matter جو اوپر leash ہو کے واش ہو کے جو ہے نیچے soil horizons میں پہنچتا ہے تو وہاں پر یہ carbonate matter جو ہے precipitate ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن اس precipitation کے لیے کوئی نیوکلیائی ہونا ضروری ہے کوئی initial جو matter ہے وہ ہونا ضروری ہوتا ہے تو یہ carbonate matter یا کسی pebble کے around جو ہے deposit ہوتا ہے اوکے کوئی pebble ہوگا وہاں پہ کوئی shell ہوگا وہاں پہ animal کا اس کے یا کوئی leaf ہوگا اوکے اس کے around یہ deposition ہونا شروع ہو جاتی ہے crystallization شروع ہو جاتی ہے اس کے ایرد گرد سیمنٹفیکیشن انیشیل نیوکلیائی کے ایرد گرد round جو ہے یہ deposit ہو جاتا ہے carbonate matter اس لئے یہ spherical یا nodular جیسے آلو ہوتا ہے اسی طرح یا جس طرح ہم وہ گول باجری وغیرہ cement اس کے ساتھ mix کرتے ہیں اور sand مسالہ جب ہم مناتے ہیں just like that آپ مان لیجئے تو یہ calcium carbonate nodular disquire shape deposit ہوتا ہے جو کسی انیشیل نیوکلیائی کے ایرد گرد یہ انیشیل نیوکلیائی ہے کوئی leaf بھی ہو سکتا ہے کوئی shell بھی ہوگا پیبل بھی ہوگا کوئی wood fragment بھی ہو سکتا ہے اس کے ایرد گرد پھر یہ deposit ہو جاتا ہے نیچے levels soil horizons میں جو carbonate اوپر سے deposit ہو کے آتا ہے اگر آپ بڑھگام ایرے میں جائیں گے بڑھگام یا سرار شیریف اگرہ اس ایرے میں جائیں گے تو وہاں پر بلکل جو قریباز ہیں وہاں پہ ان کو ہم کشمیر میں وڈر کہتے ہیں تو وہ white جیسے آپ کو دیکھے گا اور کچھ نیڈیولر جیسے بجری کی طرح وہ گول گول concretions ہمیں دیکھیں گے soil zone میں ناکی راک میں soft hard soil جو ہوگی okay unconsolidated اس میں کچھ hard concretions گول جیسے گھانڈ جیسے okay بن جاتے ہیں concretions calcium carbonate تو so this process okay leaching of carbonate matter washing of carbonate matter from the surface shell levels upper soil horizons which are transported or leached downwards rather in the lower horizon soil horizon where they get deposited around some kind in initial nuclides which may be a leaf shell pebble and this for process gives rise to the formation of what concretions okay or concretionary deposits or concretionary mosses in the sedimentary formations okay this is all about this concretions present so 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 and features and features and topic and features and topic